فرنس کیا پاکستان دیوالیا ہونے جا رہا ہے کیا ہم ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی ترس جائیں گے آخر پاکستان کا مستقبل آگے چل کے کیا ہوگا سبسکرائب کریں نوید ریسرچ کو اور اس بیل کے آئیکن پر کلک کریں لیٹسٹ انٹریسٹنگ اور انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو کیا ہمارے حالات شریلہ کان سے بھی بطر ہونے جا رہے ہیں فرنس ملک دیوالیا ہوا تو پیسوں کی بوریاں دینے پر بھی آٹا پیٹرول اور روزمرہ کی چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں ہماری پونس سے بہت دور جائیں گی پیسوں کی بوریاں دینے پر بھی ہمیں یہ چیزیں نہیں مل پائیں گی تو پاکستان کو اس چیز سے نکلنے کے لیے سالوں لگ جائیں گے کیونکہ دوستو اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان دیوالیا ہونے کے بلکل قریب آ چکا ہے بس کچھ مہینوں کی دیری ہے دوستو اس وقت مہنگائی کی لہر نے عام لوگوں کی کمر توڑ دی ہے کیا یہ مہنگائی کی لہر آگے چل کے سونامی اختیار تو نہیں کرے گی فرنس یہ سب سوال ایسے ہیں جو ہر پاکستانی کے رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں آکہ اس کا حل کیا ہے ہم اس چیز سے کیسے بچ سکتے ہیں سب سے پہلے جو چور ہیں ان چوروں کو نکالو کیونکہ جس بوٹ میں سوراغ ہوگا آپ جتنا پانی باہر فینکے اتنا ہی تیزی سے وہ اندر آتا ہے تو آپ کو وہ سوراغ بند کرنا ہوگا سب سے پہلے پھر آپ آرام سے پانی نکال سکتے ہیں اور فرنس مہنگی اشیاں باہر سے ملک میں نہ لائیں ان کو بینٹ کیا جائے کیونکہ جو چیز ہمارے کام کی نہیں ہم باہر سے کیوں منگوائیں خامخواہ اپنے ڈالر ویسٹ کریں اتنا ہو سکے ہم یہاں سے چیزیں ایکسپورٹ کریں تاکہ ڈالرز ملک میں آئیں جیسے فیفا والکر میں یوز ہونے والے 70% بالز یہاں سے ایکسپورٹ ہوئے اور پاکستان کو اس سے کافی فائدہ ہوا ایسے ہی ہمیں اچھی چیزیں باہر ایکسپورٹ کرنی چاہئے تاکہ پاکستان کا نام بھی روشن ہو اور ملک کو فائدہ بھی ہو اور دوستوں جو ایکسٹرا لوگ گورنمنٹ جابز پر بھرتی ہیں ان کو نکال آ جائے کیونکہ ایک ایک سیکٹر پر لاکھوں لوگ بھرتی ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہوتا خالی مفت کی سیلن لیتے ہیں جتنا ہو سکے لوگوں کو ہنر سکھائے جائے کیونکہ ہنر والے کبھی بھوک نہیں مرتے اچھی تعلیم دی جائے رٹے والی تعلیم نہ ہو پریکٹیکل سسٹم ہو ایڈوانس چیزیں لوگوں کو سکھائی جائیں تاکہ ان میں شعور آئے اپنے اچھے برے کو سمجھ پائیں کیونکہ دوستوں ہمارے پاس جہالت اتنی ہے کہ لوگ ایک ہزار کے لیے وورٹ دے دیتے ہیں اور اپنے بیسک رائٹس بھی نہیں لے پاتے قرآن اور سنت کو فالو کرنا ہوگا کیونکہ ہمارا ملک ہے اسلام کے نام پر بنا ہے ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں اللہ پاک نے پاکستان کو بہت ہی عالی نعمتوں سے نواز آئے ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں پاکستان جیسا ملک دیا ہے بس ہم مردہ قوم تھے اس وجہ سے اپنے ملک کو لوٹنے دے رہے تھے دوستوں ہم میں سے ہر ایک پاکستانی کو اپنی سچائی اور عمانداری سے کام کرنا ہوگا اپنے ملک کے لیے کرنا ہوگا بلکل ایک زندہ قوم کی طرح ہم مردہ قوم نہیں یہ ثابت کرنا ہوگا اہد کرو اور وعدہ کرو کہ ہم اپنے پیارے ملک کو اور لوٹنے نہیں دیں گے گرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ پاکستان دنیا کا وہ ملک بنے گا جس کی ہم سب خواہش رکھتے ہیں